ہیلو جی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو انادر ویڈیو آج میں آپ آج میں آپ لوگوں کو لے کے جا رہی ہوں اپنے ساتھ ایک بڑی سپیشل جورنی کے لیے اور وہ جورنی کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم جا رہے ہیں شہالمی مارکٹ اور ہم نے جا کے لینا ہے سارے سکول کا سامان ساری سٹیشنری جو بھی چیزیں ہمیں اس سے ضرورت ہے کم ہے وہ لے کر آنی ہو تو آپ کو میں اپنے ساتھ لے کے چلتی ہوں شہالمی اور یہ ویڈیو اچھی لگی ہو انفرمیٹیو لگے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور چیلنگ کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا چلیں جلتے جی تو یہاں سے سفر شروع ہو گیا تھا سفر 31 منٹس کا مپ پہ شروع ہو رہا تھا ہم نے چوت کیا تھا رنگ روڈ سے مال روڈ والا راؤٹ اور وہ بھی بڑا ٹھیک ساتھ تھا یہاں پہ مجھے ایک بڑا اچھا خوبصورت سا ایک مومنٹ کیپچر کرنے کو ملا تھا which i was really happy about یہ دیکھیں کہ تا خوبصورت ایک پلین جا رہا تھا i don't know کومنٹ کر کے بتائیں یہ کونسا پلین تھا پھر ہم نے ایک پٹسٹاپ لیا راہت بیکری پہ بلکل بکار سامان تھا بلکل بکار کے بس پیسے ویسٹ کرنے والی بات ہے یہ فائنلی ہم شہالمی میں اردو بزار اور شہالمی کی روڈ پر آ گئے ہوئے تھے اور یہاں سے بس ہم نے اب دھوڑنا تھا کہ ہم نے کس جگہ پہ جانے تو یہ ساری جو سائیڈ تھی یہ مین شہالمی اور اردو بزار کی روڈ تھی یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ روڈ سیدھا جاتی تھی شہالمی مارکٹ کے اندر مجھ سے غلطی ہو گئی تھی کہ ہم نے شہالمی جانا تھا جو شہالمی مارکٹ تھی وہاں پہ ملتا ہے ہول سیل میں سامان گھر کے ڈیکریشن پیچے پیسے کچن اکوئپمنٹ پلاسٹے کا سامان اور ٹوئیز مطلب یہ شہالم مارکٹ جو ہے ہول سیل مارکٹ اس چیز کے لئے اردو بزار کی جو پیپر مارکٹ ہے وہ آپ کی سٹیشنری کے لئے ہے تو پھر میں چلی گئی تھی واپس ہم نے یوٹرن لیا اور ہم دوسری آپسٹ سائیڈ پر گئے جو تھی اردو بزار کی پیپر مارکٹ اب یہاں پہ یہ ہے جی پیپر مارکٹ ہر ساری شاپس ہیں یہاں پر اور کیونکہ میں بلکل ایسے ٹائم پہ گئی تھی کہ مجھے پتا تھا رش نہیں ملے گورنہ یہاں پہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی یہاں سے میں نے کچھ اسینشل سٹیشنری آئٹمز لے لیتی ہے اب آپ سوچ جوں گے کہ شہالم مارکٹ یوٹر بزار جانے کی کیا زور تھی مجھے لینا تھا بلک میں سٹاک کیونکہ اگر آپ دیفینس اس طرح کی جگہ سے لیتے ہیں تو آپ کو چیزیں بہت ایکسپنسیو ملتی ہیں اب میں نے ففٹی کے قریب کینویسز لیے تھے جو مجھے فورٹی روپیس کے ملے تھے جو ریٹیل میں ڈی ایچ اے میں دو سو روپے کا پر پیس ملتا ہے تو آپ ڈیفرنس نوٹ کر لیں مجھے کیونکہ ہول سیل کی حساب سے سمان چاہیے تو مجھے ایک دو پیس نہیں چاہیے تھے میں نے اکٹھی چیزیں لینے کی تو میں وہاں سے جا کے یہ سارا سمان اپنا اکٹھا کر کے لے آئی تھی گرمی تھی اگزاستنگ ٹرپ ضرور تھی میں نے کافی ایسی چیزیں اور ایسی دکانیں دیکھ لیں تھی جہاں مجھے دوبارہ آنے کی ضرورت ہے لیکن فور ناؤ آئی تنگ جو مجھے چیزیں سٹارٹ اپ کے لئے شروع چاہیے تھے وہ میں نے لے لیا باقی بیسی چھوٹی موٹی چیزیں تو میری ایچ ایسی بھی لے سکتے جیسے چارٹ پیپرز ہیں اب یہاں پہ چارٹ پیپر بھی ہول سیل میں مل رہے تھے تو وہ میری کسی کام کے نہیں تھے تو میں نے سوچا وہ میں واپس نہیں دیا جسے ہی لے لوں گے that's fine باٹ یہ کچھ ہم نے سمان لیا تھا لگ تھوڑا رہا ہے لیکن جو ہمیں چیزیں ہول سیل کی حساب سے چاہیے تھے زیادہ کونٹی میں چاہیے تھے وہ ہمیں پوری مل رہے تھے so it was quite worth it اچھا جی بھائی گرمی بڑی ہے یہ دیکھ رہے ہیں لیکن شکر اللہ کا باقی کا کام اور باقت کے ساتھ ساتھ ہے یہاں سے ملتے ہیں یہ بیگز پلاسٹک کے کاغذ وغیارہ 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 کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے آپ نے یہ چیز ضرور دیکھنے آپ کے مارکٹ ریسرچ بہت اچھی ہونی چاہیے میں نے کوئی ہفتہ دو ہفتہ پہلے بیٹھ کے یوٹیوب ویڈیو سے ہی دیکھ لیا تھا کہ مجھے کہاں سے کیا چیز ملے گیا اور مجھے کتنی کونٹیٹی میں چاہیے مجھے اندازہ ہو گیا تھا اسی طرح میں نے اپنا سکول کا فنیچر بھی آن لائن ہی دیکھ کے خریدا تھا مجھے جانے کی زورت نہیں پڑی تھی اور میں نے پندی سے آرڈر کیا تھا لہور اور گجران والے اور اس طرح کے ایڈیا سے بہتر ریٹ ملیا تھا پندی میں بہت ہی اچھی قوالیٹی کا سامان ڈیلیور وہ لٹریلی دو دن کے اندر ریلیور بھی کر دیا تو بہت اچھی چیزیں تھی سو آئی وڈ آلویز ریکمینڈ کہ آپ پہلے ریسرچ کریں اگر آپ مارکٹ میں خود نہیں جا سکتے تو آن لائن دیکھ لیں بہت سہولتیں ہیں بہت زیادہ سہولتیں ہیں اور یہاں پہ میں اور ماما تو بہت زیادہ تھک گئے تھے میں اور در رکھتی لیکن آج ماما ساتھی تو اب میں آگئی ہوں مرحلہ چلو بھئی اب میں حلک کی آئیٹ میں ڈر آگیا سلام علیکم ہلک ہے کہیں پڑا ہوا چلو بھئی شکریہ حلک پہ نہیں ملا اب یہاں سے چلتے ماما کلر کے لیکشن پہر میں کلر کے لیکشن پہر جا آگیا امید دنیاں دنیاں آئے 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 یہ کون ہے ان کو چکاب کروں آئے محب ہماری بزار سے ہوا گئی بڑا ہی کوئی ہیکٹک سا سفر تھا اتنی سٹریس مجھے وہاں رہنے کی نہیں تھی جانی سٹریس مجھے کسیز کی تھی گرمی کی لیکن گرمی بھی اتی زیادہ نہیں تھی ایسی بندہ جوٹ بولے تھی گرمی یہ نہیں کہ گرمی نہیں تھی لیکن اتنی گرمی نہیں تھی بہت اچھی چیزیں مل گئی بہت اچھی اور میں نے چیزیں دیکھی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس ویڈیو کو میں یہی پر اینڈ کروں گی چھوٹی سی ایک ٹرپ کی ویڈیو تھی اردو بزار چال میں کیلئے اور اب میں یہ ویڈیو اینڈ کر کے اگلی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بڑی انٹرسنگ ویڈیو ایک بڑا خوبصورت سپرائز میری لی آیا ہے تو وہ میں آپ کو ابھی جاریوں آ جا کے دکھاتا ہوں تک کے لئے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا میری چینل کو اور اگلی ویڈیو میں دیکھیں کہ مجھے کیا سپرائز گفت ملتا ہے اللہ حافظ